بڑی تکلیف دے بات ہے اور میں آپ کو یہ بڑی دکھی دل سے بتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ درود پاک پورا نہیں پڑھتے اور اس میں بڑے بڑے ڈوب رہے ہیں اچھی خاصی بات کریں گے اور جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل عام سی بات ہے اور اچھے خاصے جو قابل تقلید لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی زبان سے یہ ادا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کی زبان سے یہ ادا ہوگا تو اور عوام کیا حال ہوگا ہمیں سوچنا چاہیے اس سے مبارک نام اور کونسا ہو سکتا ہے اللہ کے بعد میں اگر نام ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب ہم درود پاک بھی پورا نہیں پڑھ سکتے تو اور کیا پڑھ سکتے ہیں اچھا اسی میں آکے جلدی کیوں ہوتی ہے اچھی خاصی لمبی چوڑی بات کریں گے لیکن جب آپ کا نام آئے گا تو یہاں آکے بالکل شوٹ میں لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت ساری باتیں اس طرح کی ہیں لوگ ایم ڈی سے جوڑ لیتے ہیں کہ بس محمد ہو گیا ایم ڈی کا کیا تعلق ہے اس سے اتنا خوبصورت نام جو دنیا میں سب سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس نام کے آگے پھر دوسرا نام اور کون سا ہے اس کو بریکٹ میں لکھیں گے اپنے نام وہ ہوں گے جن کے ترجمے بھی نہیں ملتے مانکہ ہی نہیں ملتے ان ناموں کو آپ ایسا لکھیں گے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور آپ کا نام لکھیں گے بریکٹ میں ایم او ایچ ڈی سے بنا دیں گے جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محمد سے محمد اگر بنے گا بھی تو ایم یو سے بنے گا ایم یو ایچ ای ڈبل ایم اے ڈی اس سے محمد بنے گا ایم او ایچ ڈی سے محمد نہیں بنتا لفظ محمد ہے محمد نہیں ہے آپ کو سوچنا چاہیے اصلاح کرنی چاہیے لوگ نئے نظابیوں سے ایم ڈی بنا دیتے ہیں ایم ڈی فلان ایم او ایچ ڈی فلان غلط ہے بالکل غلط ہے اور یہ درود پاک پڑھنا تو بالکل ہی غلط ہے سللہ تو ویسے بھی خنجر مارنے کے آتے ہیں اس طرح سے سللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے سلسلم کا کوئی تعلق نہیں نہ یہ ہندی نہ یہ اردو نہ یہ عربی کچھ پہ نہیں ہے صرف شیطانی دھوکہ وسوسہ بس تو صلی اللہ سلم کہ دے صلی اللہ سلم کہ دے ترہ درود پاک پورا ہو گیا آئیں دا آپ زمداری کے ساتھ مرے ہیں خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس بات سے روکیں اگر وہ صلی اللہ سلم پڑھتے ہیں صلی اللہ سلم پڑھتے ہیں تو انہوں روکیں یہ لفظ صلی اللہ نہیں ہے یہ لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ہم اپنی زبان ترازی میں کہتے ہیں اللہ یہ کر دیا اللہ نے وہ کیا اللہ یہ اللہ وہ خالی اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے کچھ نہ کچھ عدب کے ساتھ میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کچھ لوگ اس میں ہمارے بڑے بھائیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ دو ہیں ارے بھئی تھوڑا دماغ پہ بھی زور دو اقل سے بھی کام لو عدب بھی کوئی چیز ہے عدب بھی کوئی چیز ہے اگر تم اپنے باپ سے کہو ابو یہاں آنا ابو یہاں آئیو برا لگے گا یا اچھا لگے گا اور اگر آپ کہیں ابو جی یہاں آئیے تو اچھا لگے گا اسی طرح سے عدب بھی کوئی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام عدب سے لینا چاہیے احترام کے ساتھ لینا چاہیے مو بھر کے لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح سے عدب ہونا چاہیے ہم دونوں ناموں کی بیعد بھی کرتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آج سے انشاءاللہ تیہ کر لیں کہ ہمیں اللہ کا نام بھی لینا تو عدب کے ساتھ لینا ہے اور آپ پہ درود پاک پڑنا تو پورا پڑنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ حافظ